آج آپ کے ساتھ مٹر آلو گوشت کے ریسپی شیئر کروں گی وہ پیدے کی سٹائل میں جو کھر کے مسالوں سے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اس ٹیسٹی ریسپی کو ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں آلو گوشت ہم پریشر ککر میں بنائیں گے سب سے پہلے من کپ آئل ڈالیں گے ایک لارڈ سائز کی کٹیں گے پیاز شامل کر دیں گے پیازوں کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کر لیں گے جب پیاز لائٹ گولڈن کلر کے ہو جائیں تو اسے باہر نکال لیں گے پر ایک پلیٹ میں ڈال کے اسے ٹھنڈا کر لیں گے آدھا کلو مٹن ہے اب وہ شامل کریں گے ہائی فلم پے مٹن کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک فرائے کر لیں گے جس سے مٹن کے سارے جوسز اچھے سے لوک ہو جائیں آپ اسے چاہیں تو بیف اور آلو کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جب تب گوش ٹرائی ہوگا اتنے دیر میں ہم اس کے لئے ایک مسالہ بنا لیں گے جس پہ کچھ رائے سپائسز ہیں دو بیر لیو دو ٹکڑے دارچینی کے دو سبز الائچی تین لون سات سے آٹھ کالی میرچ ایک جائفہ کا ٹکڑا ایک بڑی الائچی جار میں ڈال کے اس کا فائن پاودر بنا لیں گے سات سے آٹھ منٹ کے بعد گوش کا کالر چینج ہو گیا اب اس میں ٹو ٹیول سپون لسن ادرک پہ پیسز ڈالیں گے مٹن کو لسن ادرک کے ساتھ چار سے پانچ منٹ فرائی کر لیں گے لسن ادرک کے ساتھ فرائی کرنے کے بعد جو مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ ڈالیں گے اور اسے مسالہ کے ساتھ دو سے تین منٹ دھون لیں گے پیازوں کا پیسز بنا لیں گے پیاز اور دہیں کو ایک جار میں ڈال دیں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لئے گرائنڈ کریں گے جس سے پیاز اور دہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سے مکس ہو جائیں پیاز اور دہیں کے ساتھ اچھی سے بھون گیا ہے اب اس میں دو میڈم سائز کے ٹوماتر کچھ رائی سپائسز ہیں وہ ایٹ کریں گے اس میں ہے 1 ٹی سپون سارڈ یا آپ کے پیسز کے ساتھ سے اور 1.5 ٹی سپون ریڈ چلی پاودر 1.5 ٹی سپون کشمیری چلی پاودر یہ صرف کلر کے لئے ہے اس میں زیادہ سپائسز نہیں ہوتا 1.5 ٹی سپون ہلڈی پاودر اور 1 ٹی سپون کشتھنیا پاودر 1 ٹی سپون دیرہ پاودر یہ سب ڈال کے اچھے سے ملا لیں گے اور ساتھ ہی جو پیاز اور دہیں کا پیش بنا کر رکھا ہے وہ بھی ایٹ کر دیں گے سیم جار میں ہی تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ ایٹ کریں گے اور مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے بھونائی پہ آپ نے بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا جتنا ٹائم آپ بھونائی پہ لگائیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آپ کیا لگوشتہ ہوگا ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد آئل سارا سپرٹ ہو گیا ہے یعنی کہ ہماری مٹن کی بھونائی بہت اچھے سے ہو گئی ہے اب مٹن کو گلانے کے لئے ایک کپ پانی شامل کر کے اسے پریشر دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے پریشر دیں گے یا جب تک مٹن اچھے سے ٹینڈر نہیں ہوتا یہ آپ کے مٹن کے قوالیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مٹن کتنے دیر میں ٹینڈر ہوگا آپ لوگ اپنے حساب سے ٹائم کو ارجیشٹ کریں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد مٹن جو ہے ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی مجود ہے تو اس میں ایک کپ مٹر شامل کریں گے میں نے فروزر مٹر کا استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو جو فریش بھی لے سکتے ہیں اب چار سے پانچ منٹ اس کی بنائی کر لیں گے اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا جو مٹر ہیں وہ بھی گل جائیں گے اب اس ٹائم پہ دو میڈیم سائز کے آلو ہیں جسے اس شیپ میں کٹ لیا ہے وائٹ کر دیں گے اور ساتھ میں تین سبز مرچیں اب آلو کے ساتھ تین سے چار منٹ ڈھون لیں گے کنائی میں سبز مرچوں کا ٹیسٹ بھی اچھے سے شامل ہو جائے گا پانچ سے چھے منٹ آلو کے ساتھ بھی بھون لیا ہے دیکھیں آل سارا جو ہے سیپرٹ ہو گیا ہے اب اس ٹائم پہ اس میں پانی شامل کریں گے دو کپ پانی شامل کریں گے ایک کپ جو ہے پانی آلو کے گلنے کے لیے استعمال ہوگا اور ایک کپ جو ہے ہمیں شوربے کی کنسسٹنسی چاہیے کور کر کے سات سے آٹھ منٹ تک پکا لیں گے دو سے تین منٹ فل فلیم پر پکائیں گے جب اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہوگا پھر فلیم میڈیم کر دیں گے اور اسے آٹھ سے نو منٹ تک آلو کے گلنے تک پکا لیں گے سات سے آٹھ منٹ کے بعد دیکھیں آلو جو ہے اچھے سے گل گئے ہیں اس ٹائم پہ آپ نمک چیک کر لیں اگر آپ کو نمک کم لگی تو تھوڑا سا اور ڈال دیں مجھے تھوڑا سا کم لگا ہے تو میں تھوڑا سا نمک اس میں اور شامل کروں گی اور تھوڑا سا سبز دھنیا ہلکا سا مکس کر لیں گے فلیم بند کر دیں گے اور اسے کور کر کے ایسے چھوڑ دیں گے جس سے آئل سارا سرفیس پہ آ جائے گا دو منٹ دم پر چھوڑنے کے بعد دیکھیں مزیدار سا ہمارا آلو گوش تیار ہے اب ہم اسے سرف کرتے ہیں اب آپ اسے ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کی گھر میں بار بار اسی ریسپی کے ساتھ پسند کیا جائے گا آلو موٹر گوش کی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ